اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج میں بناؤں گی بہت ہی مزے کے قواب یہ بہت ہی سانتری کے سے بنتے ہیں یہ بچوں اور بڑوں کو بہت پساند آئیں گے انشاءاللہ دو چمچوں آئل ڈالیں گے آپ آئل کی جگہ کی بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچی سابت زیرہ ڈالیں گے ایک چمچی نمک ڈال لیں گے دو پیا لی پانی ڈال لیں گے ایک چمچی گٹی ہوئی لال میں ڈال لیں گے بری کٹا ہوا سابت زنیاں پانی کو بائلہ لیں دیتے ہیں مکس کار لیں گے پانی کو بائلہ آجکا ہے ایک پیالی سوجی ڈالیں گے اسے مکس کرتے ہوئے پکا لیں گے دو پیالی میں نے پانی ڈالا ہے ایک پیالی میں نے سوجی ڈالی ہے اسے مکس کرتے ہوئے پکا لیں گے آپ دے سکتے ہیں اسے مکس کرتے ہوئے پکا لیں گے اب چھلے کو باند کر دیں گے اسے پلیٹ میں ڈال دیتے ہیں اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے سوجی کو پیسٹ کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں تین میں نے پیال کیے ہوئے آلو لیں گے آلو کو کدو کش کر لیں گے آپ آلو کو میش بھی کر سکتے ہیں بری کٹا ہوا پیاز ڈال لیں گے پیاز میں نے تھوڑا سا لیا ہے دو سبز میچ بری کٹی ہوئی سبز دنیا بری کٹا ہوا ایک چمچی نمک ڈال لیں گے نمک ضرورت کے حساب سے ڈال سکتے ہیں آدھی چمچی کٹی ہوئی لال میچ آدھی چمچی حل دی پوڈر آدھی چمچی سبز دنیا ڈال لیں گے سارے مثالوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مثالوں کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب اس کے چھوٹے چھوٹے بال بنا لیں گے اسی طرح سب کو میں نے تیار کر لیا ہے آپ دے سکتے ہیں سوجی کے پیسٹ کو بھی میں نے ڈھنڈا کر لیا ہے اسی طرح تھوڑا تھوڑا پیسٹ لیں گے سوجی کا اسی طرح اسے بنا لیں گے تھوڑی سینا ٹکی بنا لیں گے ایک پیسٹ لیں گے اس میں اور اسے بند کر لیں گے آپ اسے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں سب کو اسی طرح تیار کر لیں گے سارے کوابوں کو میں نے تیار کر لیا ہے آپ اسے کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ اسے کواب بھی بول سکتے ہیں لڈو بھی بول سکتے ہیں ٹکییں بھی بول سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے ایک پیالی آٹا ڈال لیں گے دو چٹکی نمک ڈال لیں گے آپ آٹے کی جگہ میدہ بھی لے سکتے ہیں ویشن بھی لے سکتے ہیں آدھی چمچی کٹی ہی لال میرچ تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اچھی طرح مکس کار لیں گے پیش کو گاڑا بھی نہیں تیار کرنا اور پتلا بھی نہیں تیار کرنا اسی طرح اسے بنانا ہے پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ایک ساتھ نہیں ڈالنا اچھی طرح میں نے پیش کو مکس کار لیا اسے میں نے گاڑا بھی نہیں رکھا اور پتلا بھی نہیں رکھا آئل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا تھا آئل ہمارا اچھی طرح گرم ہو چکا ہے پھڑا سارا ایک بار اچھی طرح مکس کار لیتے ہیں پھڑا سارا اب ایک ایک پیش لیں گے اس میں ڈپ کر لیں گے اسی طرح ڈپ کرتے جائیں گے اسے دو منٹ کے لیے پکڑے دیتے ہیں دو منٹ کے بعد میں اسے اٹھانا ہے کچھا برکل بھی نہیں اٹھانا نہیں تو ٹھوڑ جائیں گے تھوڑا تھوڑا آئل لے کے اوپر ڈالیں گے یہ بہت ہی سان طریقہ ہے سوجی کے قواب بنانے کا جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں میں بہت ہی کم چیزوں سے کم مسالوں سے بہت ہی مزے کی ریسپی بناتی ہوں دو منٹ ہو چکے ہیں اب اسے اٹھا لیں گے ماشاءاللہ دیکھیں یہ والشہ سے بھی کتنے اچھے بنے ہیں یہ والشہ سے بھی دو منٹ کے لئے پکنے دیتے ہیں بعد میں جدر سے کچھا لگ گیا ادھر سے اٹھا کے پکا سکتے ہیں اسے دونوں سیڈوں سے بھرون کرنا ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ دونوں سیڈوں سے بھرون ہو چکے ہیں یہ دیکھیں دونوں سیڈوں سے بھرون ہو چکے ہیں چلے کو بند کر دیں گے چچنی میں ڈال لیں گے جو اکسٹرال ہے وہ نکل جائے گا اسے پلیٹ میں ڈال لیں گے جو باقی کے بچے ہوئے ہیں وہ بھی سی طرح تیار کر لیں گے باشل آپ دے سکتے ہیں سوجی اور آلو کے کواب ہمارے تیار ہو چکے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ ضرور میرے طریقے سے بنائیں اسے کیچپ کے ساتھ کھائیں مائنس کے ساتھ کھائیں چائے کے ساتھ کھائیں بہت ہی ڈیسی ہیں ہماری ویڈیو اپسانداد لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا خدا حافظ ہے